جبردست چیز ہے کیا بات ہے؟ اس کو گوٹی مشین کہتے ہیں کنٹینر لاٹ مال ہے حجیب بہت غریب چیزیں آئی ہیں یہاں کنٹینر مارکٹ میں اور انتہائی سستی چھوٹی چھوٹی ڈرلیں بھی آئی ہیں خرین ویلڈنگ کرتے ہیں اور ان کی خاصیت یہ کہ یہ گھر کے عام تار میں چائنا ساکٹ میں چل سکتے ہیں اسی بھی آپ جرمانی کی جپان کی یو ایسے کی کمپنی سے اس کو کمپیر کر کے چلائیں انشاءاللہ آپ کو اس سے زیادہ مزا دے گا 12 وولٹ کی ڈرل ہے یہ کوپی نہیں ہے یہ اوریجنل مال ہے ہمار اوپشن بھی ہے اور سادہ لوئے لکڑی کا اوپشن بھی ہے اس کی سپیڈ بھی ویریابل ہے یہ رائٹ لیفٹ بھی چلتی ہے یعنی اسکرو ڈائیور کا کام بھی دے سکتے ہیں اس کو سنیارہ بھی استعمال کرتے ہیں اس کو ڈاکٹر بھی استعمال کرتے ہیں اس کو لوہار بھی استعمال کرتے ہیں اس کو ترخان بھی استعمال کرتے ہیں یہ 2 in 1 ہے یہ ویکیوم پلاس بلوہر ہے اس کو چینسا کہتے ہیں یہ درخت کاٹنے والا ہے یہ درخت کاٹنے والی مشین ہے اگر ڈریل اس میں فکس کرتے ہیں اور یہ وڑما مشین بھی بن جاتی ہے اور اگر آپ اس میں اپنی گرینڈر فٹ کرتے ہیں تو یہ آپ کا کٹر بن جاتا ہے پیٹی موڈ پر کر دیں تو یہ دیوار والی لینٹر والی بن جاتی ہے سادے موڈ پر کر دیں تو یہ لوئے لکڑی وغیرہ میں بھی سراک کر دیتی ہے اسلام نہیں تم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں روشل پاکستان میں ہوں آپ کا شہباز بیک ناظرین آج میں بڑی خوبصورت مارکٹ میں دروگہ والا کنٹینر مارکٹ میں موجود ہوں یہ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں عجیب وہ غریب چیزیں ہیں یہاں کنٹینر مارکٹ میں اور انتہائی سستی میں جس گودام میں موجود ہوں یہاں سے آپ کو ہالسیل کی قیمتوں میں ایک چیز بھی ملے گی وہ بھی پورے پاکستان میں آن لائن مگوا سکتے ہیں یہاں کی پروڈیکٹ کی خاصیت یہ ہے یہ ساری امپورڈ ہے پاکستانی پروڈیکٹ کوئی بھی یہاں میں نظر نہیں آ رہی کوئی چائنا کی ہے کوئی کہیں اور کی ہے اور مدر کی بات یہاں پر یہ دیکھیں چھوٹی چھوٹی ڈرلیں بھی آئی ہیں جناب عجیب وہ غریب سا گیجٹ ہیں جو کہ میں نے اس سے پہلے بہت کم دیکھے ہیں میرا ساتھ دیں گے اس گودام کے آنر عثمان بھائی مدری بھائی بڑے پیارے بھائی ہیں بڑے میٹھا بولتے ہیں ان سے بات چیت شروع کرتے ہیں اسلام علیکم عثمان بھائی جان والیکم السلام کیا حال جہلا آپ کا خیریہ تحصیت بھی ٹھیک ہے آپ کی عثمان بھائی کتنے عرصے سے بزنس کر رہے ہیں آپ بزنس کرتے ہوئے تو مجھے بیس سال ہو گئے بیس سال ہو گئے ہیں یہاں بھی تقریباً پان سال سے عثمان بھائی آپ کی جتنی پروڈیکٹ لگی ہوئی ہیں ان میں پاکستانی پروڈیکٹ تو نہیں ہے جی فیل وقت پاکستانی پروڈیکٹ کو ہی لیکی ساری پروڈیکٹ ہیں آپ کی پروڈیکٹ کی کوالٹی کیا ہے کوالٹی میں ہمارے پاس برائیٹی بہت زیادہ ہے لو کوالٹی بھی ہیں میڈیم رینج بھی ہیں ہائی کوالٹی مشین بھی ہیں تو آپ کی قیمتوں میں اور مختلف جو مارکٹیں سپیشل ہیں ان کی قیمتوں میں خاص ڈیفرنس ہوگا بہت زیادہ ڈیفرنس ہوگا کیونکہ ہم بہت تھوڑے مارجن پر کام کر رہے ہیں الحمدللہ یہ ہماری مارکٹ میں بھی اور آپ لاہور کی کوئی بھی مارکٹ چیک کرے آپ کی قیمتیں پورے پاکستان میں سب سے کم ہیں اور اگر کوئی میری بہن یا میرا کوئی بھائی جو سٹیڈی کر رہے ہیں سٹیڈی کے ساتھ آپ کے ساتھ کروڑ کرنا چاہ رہے ہیں پیسے نہیں ہیں مطلب کہ آپ سے کیٹلوگ مگوات ہے تصویریں مگوات ہیں اپنی پلیئر فارم پر فیس بوک انسٹاگرام ادھر کچھ بھی وہاں پہ سیل کرنا چاہ رہے ہیں یہاں پہ ہمارے مارکٹ کے اس مارکٹ کے دکاندار بھی اور دیگر شہروں سے بھی لوگ آتے ہیں ہمارے پاس وہ سمان ہم سے لے جا کے آگے سیل کر رہے ہیں اچھا ہم آشانل روٹی روزی کمار رہے ہیں وہ ویڈی گوڈ ویڈیو آگے پڑھاتے ہیں بات چیت تو چلتی رہے گی لیکن ارڈیک تو دکھانا بھی ضروری ہے ویڈنگ انویرٹر ہیں اوکے یہ دکھائیے گا ایک پیس ڈی سی ڈی سی ویڈنگ پلانٹ ہے ڈی سی ویڈنگ پلانٹ ہے یہ ویڈنگ کر لیگا یہ بہترین ویڈنگ کرتے ہیں اور ان کی خاصیت یہ کہ یہ گھر کے عام تار میں چائنا ساکٹ میں چل سکتے ہیں جو عام ویڈنگ پلانٹ پاکستان میں بندے ہیں پرانے وقتوں میں ان کی تاریں مین سے لانی پڑتی ہیں موٹی تاریں لگانی پڑتے ہیں یہ بیٹری پر بھی چل جاتے ہیں نہیں یہ بیٹری پر نہیں یہ ڈریکٹ 220V بجلی پر چلے گا 220V بجلی پر چلے گا اور یہ کتنے کے دے رہے ہیں یہ سٹارٹنگ ہمارے پاس 6500 سے اس کی کیمت start with all accessories یہ مکمل سیٹ مکمل سیٹ دے رہے ہیں 6000 سے 6500 سے start price آپ کو کتنے تک ٹریکس ہے حیث ہمارے پاس سیونتی،Aw careful ٹار ٹریکس انڈسٹری تک ٹریکس گائد کرتا ہو scratch см مجانور یہ یہ پیورٹس دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہر طرح کی لگی ہوئی ہے یہ شروع کی شروع 3 لیول کی مشین ہے پھر آگے وہ کمرشل لیول کی مشینیں سٹارٹ ہو جاتی ہیں مجین سے مشینوں کے مشین سٹارٹنگ چکم سٹارٹنگ ساڑھے چھے ہزار سے اس کے بعد ساڑھے چھے ہزار کی ہے پھر یہ ساڑھے آٹھ میں ہے یہ نو میں ہے، یہ ساڑھے نو میں ہے، یہ دس ہزار میں ہے، یہ بارہ میں ہے، چودہ میں، یہ سولہ میں یہ کمرشل یوز کی جو سارا دین ویڈلنگ کرتے رہتے ہیں عموما جو گیٹ کھڑکی کا کام کرتے ہیں کھڑکیاں دروازے بنانے کا یہ سارا دین ان کو کام دیتی رہتے ہیں اگر میں پوچھو کہ آپ کے پاس جو سب سے ایکسپینسیو ہے اس کی کوالٹی کیا ہے آپ کی جو سب سے ایکسپینسیو ہمارے پاس مشین ہے وہ انڈسٹریل نیول کی مشین ہے جس پہ موٹے راڑے اور سارا دین صبح سے لے کے شام تک شفٹوں میں کام ہوتا رہتا ہے وہ چلتی رہتا ہے 24 گھنٹے چلائیں تو پر پرابلم نہیں ہے انسان تھک جائے گا مشین نہیں تھکے گی اور اس کے علاوہ کیا ہے جی ایکسٹر آئٹم اسی سے ریلیٹیڈ ہمارے پاس یہ ڈریل مشین ہیں یہ گھریلو استعمال میں بھی ہوتی ہیں کمرشل استعمال میں بھی ہوتی ہیں یہ گھریلو اور کمرشل دونوں کاموں کی مشین ہے یہ ملٹی فنکشنل ڈریل ہے اس کو آپ دیوار کے کام کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں اور لوہ لکڑی کے کام کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں لوگوں میں گھروں کے لیے ڈریل اکثر چاہیے ہوتی ہے لوگوں کو اور وہ زیادہ تر ہیمر والی ڈریل ہی ان کے کام آتی کیونکہ انہیں دیوار میں ہی سراغ کرنا ہوتا ہے اس میں ہیمر اپشن بھی ہے اور سادہ لوہ لکڑی کا اپشن بھی ہے اس کی سپیڈ بھی ویریبل ہے یہ رائٹ لیفٹ بھی چلتی ہے یعنی سکرو ڈائیور کا کام بھی دے سکتی ہے پیچ کھولے اور کسنے کا کام key ہے کسنے یہ کیا لکھا ہوا ہے یہ بوچ کمپنی کا نام بوچ کی ارجینل ہے یہ بوچ نہیں بوچ کپی ارجینل ہے کیونکہ بوچ نیز بیس کمیجینری میں بوچ ہی بہت ایکسپین سو ہوتا ہے ہماری یہاں پر روپیکی اتنی ویلیو نہیں ہے کہ وہ خرید سکتی ہے میں دوسرے کنٹریز میں دیکھیں ہی بوچ ہی یوز ہے پروفیشنل یوزر جو ہیں بوچ ہی یوز کرتے ہیں لیکن یہ بھی چل جائے گی یہ پیور کاپر وائنڈنگ میں بہترین کام کرتی ہے یہ ڈیوال کی کاپی ہے یہ مکیٹا کی کاپی ہے اوریجنل ٹول بھی ہیں ہمارے پاس وہ یہ برینڈز میں ہیں یہ اوریجنل ہے اس کی قیمت کیا ہے اس کی قیمت پانچ ہزار دو سو ہم نے اپنی اکثر چیزوں پر ریٹ مینشن بھی کی ہے میں اوکے لیکن اگر میرے چینل کے ساسا سب کو گنڈا کرتا تو اس کیلئے کیا حفظ ہی کریں گے تو کچھ نہ کچھ گنجائش ضرور دیں گے ہمارے پاس اوریجنل برینڈ کے مال بھی ہیں یہ زرہ جنکہ ایکسپینسیب ہوتے ہیں اور یہ کمرشل یوزر ہی لے کے جاتے ہیں تو جو گھریلو کام کی استعمال کی چیزوں ہوتی ہیں وہ اتنی زیادہ ہائی کوالیٹی کی نئی ضرورت ہوتی اور لوگوں کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے گا وہ اتنا مہنگا ٹول خرید سکے جو آپ برینڈڈ مشین خریدیں گے پانچ ہزار یا چھزار ریپے کی وہ ہی آپ کو کوپی میں واش کی یا ڈیوال کی یا مکیٹا کی وہ تین ہزار سے چار ہزار کی رینج میں مل جائے گی اچھا اس کی بات پوچھ رہا تھا یہ اس کی کیا پرائز ہے؟ یہ جو کمپیوٹر کا اور ایل سی ڈی کا اور دیگر چھوٹے موٹے الیکٹرونکس کے کام کرتے ہیں یہ ان کے بہت کام کی چیز ہے یہ چھوٹے چھوٹے پیج کھولیں اور کسنے کے لیے بڑی زیادہ چیز ہے جن کے ہاتھ تھک جاتے ہیں پیج کس کس کے ان کے لیے یہ بہت اچھی ہے اس کی کیمت کیا ہے جی؟ اس کی یہ برینڈڈ ہے اس کی کیمت چار ہزار دوستو ہے اگر آپ یہی چیز اور کمپنی میں خریدیں گے تو یہ آپ کو اس سے زیادہ ٹولز کے ساتھ اور پلاسٹک باکس کے ساتھ پچیس سو روپے میں اویلیبل ہے only پچیس سو؟ یہ ہی مشین ہمارے پاس without ٹولز اس سے بھی کم قیمت یعنی دو ہزار روپے میں اویلیبل ہے اللہ کرلو گل اچھا جی واہ 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 اچھا حضرت صاحب ایک یہ بڑی کمال کی چیز نظر آ رہی ہے اس کی بھی بارے ہمتہئیے گا جو گاڑی میں ہوا بننے والی مشین ہے جو گاڑی کے اندر ہی لگتی ہے جس جگہ پر لیٹر لگایا جاتا ہے یہ گاڑی کے ٹائر میں ہوا کہیں بھی کام ہو جائے ٹائر پینچر ہو جائے تو آپ اس سے ہوا بھر کے اپنا گزارہ کر کے کسی سرویس ٹیشن تک پہنچ سکتے ہیں اور یہ والی؟ یہ اس سے بہتر موڈل ہے یہ بھی اسی کام کی مشین ہے یہ 32 روپے میں ہے یہ 26 روپے میں ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس اسی کا ایک اور موڈل ہے ماری سننڈر ہے یہ سنگل سنڈر ہے یہ سنگل سنڈر ہے جو ہے گاڑی اور موٹرسائیکل ریکچسیوھ گئرہ کے لیے استعمال ہوتی اور یہ دبل سنڈر جو ہے یہ گاڑی کے لیے وڑی گاڑی کے لیے ٹرک کے لیے ٹریکٹر ٹرالی کے لیے بھی استعمال ہوسکتے ہیں اس کی قیمت کہ ہے اس کی قیمت ہے اس کی قیمت 4800 ہے اس کی قیمت 2600 ہے اور یہ جو تیسرا موڈل ہم نے آپ کو دکھایا تھا تیوٹا یہ تین ہزار دو سو میں آویلیبل ہے اور اس کے علاوہ کیا چیز ہے بڑی ہی آگواز اس کے بعد ہمارے پاس کار واشر کی بہت برائیٹی ہے حضرت صاحب وہ ایک چیز دیکھنا چاہوں گا بڑی خوبصورت پیکنگ میں ہے اور اس کی کیا خصوصیات ہیں یہ بڑی زبدیس چیز ہے یہ بہت سارے لوگوں کے استعمال کی چیز ہے اس کو سنیارہ بھی استعمال کرتا ہے اس کو ڈاکٹر بھی استعمال کرتا ہے اس کو لوہار بھی استعمال کرتا ہے اس کو ترخان بھی استعمال کرتا ہے اور بھی بہت کار اس ساری فیلڈ میں یہ استعمال آرٹس جو مجسمہ سازی کرتے ہیں وہ بھی اس کو آنکھیں موہر دیزائن ہونڈ ناک بنانے کے لیے یہ ٹول استعمال کرتے ہیں یہ ملٹی ٹول ہے یہ گرینڈنگ کے لیے پولش کے لیے رگڈائی کے لیے شیشے کے لیے پلاسٹک کے لیے لوہے کے لیے لکڑی کے لیے ایکریلک کے لیے فلاسٹک کے لیے بہت ساری چیزوں میں یہ ٹول استعمال ہوتا ہے نام اس کا ڈائی گرینڈر ہے مکمل سیٹ کو کہتے ہیں ٹول کٹ ڈائی گرینڈر یہ ہمارے پاس ٹول کے بغیر خالی مشین پین تیس سو میں اویلیبل ہے اور یہ مکمل ٹول کٹ سیٹ پانچ ہزار دو سو میں اویلیبل ہے پانچ ہزار دو سرے پر مارکٹ ویلیو کیا ہے اس میں کوالٹیاں بہت ہیں یہ دس ہزار پر تک بھی جاتا ہے یہ ہی چیز یہ ہی چیز اچھا جیز بیورز بیورٹی ان کے باست بے شمار پڑی ہے لیکن میرے ہاتھ میں جو جو آتا جا رہا ہے میں آپ کو دکھاتا جا رہا ہوں یہ ایک باکس دیکھیں آپ کیا کہنا ہے یہ دیکھیں یہ اس کی بیٹری ہے یہ ایکسٹرا بیٹری ہے اور جناب یہ وہ ہے ڈرل ڈرل اس کوڈرل کہتے ہیں لیکن اس کا اصل نام اپکٹ رینچ ہے اس کو پنجابی میں گوٹی مشین کہتے ہیں اس کو چلا کے چک کرو یہ بیٹری اسی میں لگے گاڑیوں کے موٹر سائکلوں کے نٹ بولٹ کھولنے کے لیے بہترین ٹول ہے اس کو گوٹی مشین کہتے ہیں یہ الیکٹرک جو کار برکشاب ہوتی ہے یا موٹر سائکل برکشاب ہوتی ہے اس کے لیے بہترین ٹول ہے مدر کی بات یہ کہ جو نٹ آپ سے نہیں کھل پا رہا حضر صاحب یہ دیکھیں یہ بھی لگ جاتا ہے یہ اندر کی طرف موو کر کے آپ اس کو کھول سکتے ہیں یہ ابھی بھی ملٹی ٹول کے طور پر استعمال ہو سکتی ہے یہ بیسکلی تو گوٹی مشین ہے لیکن آپ اس کو ڈریل مشین بھی بنا کے اس سے سوراکوں کا کام بھی چھوٹے نٹوں کا اور پیچکس کا کام بھی اس سے آپ لے سکتے ہیں پیچکس کا کام بھی لے سکتے ہیں اس میں پیچکس کی پوری ٹول کی ٹول نے دیئی ہے یہ ایک چیز ہے یہ اس کا لبریکیٹ ہے کسی بھی چیز کو جب آپ نے اس سے لگانا ہوتا ہے اس کو لبریکیٹ کر کے لگائیں تاک کہ یہ زنگ کھا کے پکڑ کے چک نہ لگا لیں یہ تو بڑی ایکسپنسیو لگ رہی ہے یہ ایکسپنسیو لگ رہی ہے لیکن ہے نہیں اس کی قیمت صرف پندرہ ازار ہے صرف پندرہ ازار ہے اسی چیز میں سفتی ہے جیسے ملواکی ہے یا بوش ہے یا مکیٹا یا اٹاچی تو اس کی قیمت پچاس ہزار سے اوپر ہے اور اگر اس میں سکسی تلاش کرنی ہو تو اسے سکسی تلاش آپ کار نہیں سکتے ہیں لیکن آپ نے خود ابھی تھوڑی دیرے پہلے اس سے ملتو جلتی بیٹری کے بغیر والی دکھائی ہے یہ بیٹری ڈریل ہی ہے یہ ایمپیکٹ رینچ ہے ویورز آگے بڑھتے ہیں آگے دکھاتے ہیں آپ کو کہ اور کیا کیا پڑھا ہوا ہے ان کے پاس یہ اسی کمپنی کا چھ오ٹا موڈل ہے یہ دیر난 €12 ڈریل ہے 25 ڈرل饗٦ کی ڈریلFi 23 ڈریل Cage دیکھتے ہیں یہatem بیگل نیو پھر، tiny EV 25 ڈریلڈ کی ہے ، یہ کاپی نہیں ہے یہ Priwal Ramar یہ کیا اس کا ایمپوز آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے ایمپوز کے باڈی fundra quanر اپنی mo results � einsam変 نق transitional daqui نہیں ہوتا اس کی پرائز کیا ہے اس کی پرائز چھ ہزار دو سو ہے چھ ہزار دو سو ہے اس کی پرائز ہے جنبے والا اور یہ تو ہے صاحب وہی چیز ہے اس سے سستی والی آگی نہیں ہے یہ آگی نہیں ہے کہہ رہے تھے نہیں لیکن مل لی گئی ہے اچھا صاحب صاحب اس کے علاوہ آپ پاس یہاں پر اور کیا کے چیزیں پڑی ہیں یہ بلور دیکھیں آپ بلور بلور کی طرف بڑھتے ہیں ہمارے بلور 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 بھی ہے تو کام کرتے ہیں کیا بہت buldE reacted agora اس کی کیمت کیا ہے اس کی قیمت سات ہزار پہر اس میں محرے پاس بہت 5 ہزار پہ سے مہارے پاس سٹارٹنگ ہے یہ بھی دکھا دے لمبے پائی پالا لمبے پائی پالا بھی دیکھتے ہیں یہ دیکھ رہی ہے یہ ویکم بھی ہے بلور بھی ایس ویسی ہے یہ سات ہتھ ہیں یہ ویکم بھی ہے یہ دیکھیں ھدردان اور جنبے والا یہ بلور بھی ہے دونوں کام کرتا ہے اس کی قیمت اس کی قیمت سات ہزار پانس آج میں آپ کو بتا چل رہا ہوتا ہے اس کے پریشر کے بارے میں بہت ابر بہت ابر چلے اسی بہنیں جسٹنگ بھی ہوگی اور آپ کو دکھا بھی دیا ہم لوگا نے اس میں ہمارے پاس پرائیٹی ہے یہ قریب لائے دکھا دیں ہم نے پرائیسی سے ان کی اوپر منشن کی ہوئی ہیں سب سے پرائیسی ہے یہ اٹھارہ سو سے سٹارٹنگ ہے اس کے بعد بائیسو ہے اس کے بعد چھبیس سو اس کے بعد پینتیس سو ہے اس کے بعد چھتیس سو ہے چار ہزار ہے اور پانچ ہزار دو سو ہے اس کے علاوہ مارے پاس یہ ایک میکس برینڈ کا مال ہے یہ پورے پاکستان کا سب سے بہترین پاور ٹول ہے کسی بھی کمپنی سے کسی بھی اوریجنل کمپنی سے اس کو کمپیر کریں پرائیسی میں یہ عاد ہے اور کوالیٹی میں ان سے بہت بہتر ہے یہ کسی بھی آپ جرمانی کی جپان کی یو ایسے کی کمپنی سے اس کو کمپیر کر کے چلائیں یہ انشاءاللہ آپ کو اس سے زیادہ مزا دے گا یہ کیا چیز ہے یہ پائپ کٹھا ہے یہ پی پی آر سی پائپ ہیٹر ہے ہاں پی 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 سی پائپ آج کل اگرین کرر کے ہیٹر ہے مہارے گروہ میں استعمال کر رہے ہیں پاہ پانی کے لئے اس کے کی بھی جوڑ لگانے والی مشین ہے اور اس کی کیمت صرف چوہ دہ سو رپیہ چوہ دہ سو رپیہ صرف چودہ سو رپیہ یہ اپنی مکمل ٹولکٹ سیٹ کے ساتھ ہے اس کی صرف تال لگائیں اور آپ کام کر کے جوڑ بیلنگ اپنہ پائپ یہ گر کے میکنی بنجا جائیں خود پرشکڑ مجھے ایک ویورز نے بولا تھا بلکہ ایک دو ویورز نے بولا تھا کہ ٹائل کٹر کے اوپر کچھ بتائیے آپ کو ٹائل کٹر بھی پڑھے ہیں میں نے دیکھے یہاں پر اور ٹائل کٹر کے اوپر ویورز آپ کو دکھاتے ہیں یہ کیا ہے لکڑی کے لیے یہ ہے یہ سارا لکڑی کا ٹول پڑھا ہے آپ کے سامنے لکڑی کے استعمال کی یہ جو آپ کے ہاتھ میں اس کی قیمت پچھ پنسو روپے ہے اسے است الارہ اکید ráp hurپز میں 4 500 روپے کا ٹائل ہے precisa یہ اس اوپر ہے لکڑے کے استعمال کی بناء رہاوٹر یہ قیمت پڑھے 9000 ر scale سے سارٹنے کے لیے بٹے سائزیے لینجل yeah یوں میں بندے کرتے ہیں کسی کوچھ جائر کھتے ہیں یہ اس میں ڑوپے سے چندر لکھانے ہر اپنے اس چلنے والی مشین آگئی Fund Research تو یہ اسی نوڑن موڈل ہے۔ اسے اپنی چناکٹر کی identified اسو اپنے شخص جو آنے زندگی ہیں تو یہ گھر ہونکتو ہے پسیل پڑیکی۔ اس میں قیمت سٹارٹنگ سے شدہ آزار سے پتی پڑیک ہے انداز علیہ حرج解ی پڑیکی یا پٹی پھولی ہو بھی آزار دیں گے۔ centrin پڑیک اللاش DIE پٹی Bella's تارنگ پڑیک ٹائل amb ہے جن لکڑی سے مطلقہ سرکلر ساں ہیں یہ ہلٹی مشین ہے یہ مارکن میں بڑی ان ہے ہلٹی مشین ہلٹی ڈریل کہتے ہیں یہ دیواروں کے سراغ کرتی ہیں اور کنکریٹ میں سراغ کرے گی جیسے یہ لکڑی میں کرے گی سب یہ کتنے کیا جی اس کی قیمت باکس کے ساتھ اس میں باکس میں ٹول بھی ہیں اس کے تین اور یہ بوسو کمپنی کی آپ کو پیور کوپر وائنڈنگ میں ملے گی پانچ ہزار دو سر روے گی پانچ ہزار دو سر روے میں وہ مشین جو دواروں میں زمین میں لینٹر میں لوہے میں لکڑی میں بھی اور لکڑی میں بھی اس کے موڈ ہوتے ہیں آپ اس کو ہلٹی موڈ پر کر دیں تو یہ دیوار والی لینٹر والی بن جاتی ہیں سادے موڈ پر کر دیں تو یہ لوہے لکڑی میں بھی سراغ کر دیتی ہے اس میں ہمارے پاس کافی ورائیٹی اور کافی سائزیز ہیں اوکے میں آپ کو دکھاتا ہوں گا اور سائزیزیں یہ لکڑی کے ٹول ہیں سارے اس کو سرکلر سا بھی کہتے ہیں جھری کٹر بھی کہتے ہیں اور دیگر چپکا وغیرہ بھی نام ہے اس کا اس کی سٹارٹنگ پرائز پانچ ہزار دو سو سے ہے اس کے بعد چھزار دو سو میں ہے اس کے بعد چھزار دو سو اور آٹھ ہزار دو سو چھیک ہو گیا یہ جو ہلٹی میں نے آپ کو پہلے دکھائی تھی یہ اس کا بڑا موڈل ہے یہ چھبیس ایم ایم ہے وہ بیس ایم ایم تھی اوکے اچھا نظر ویڈیو کافی لمبی ہوتی جا رہی ہے لیکن کچھ چیزیں نہیں دکھا پائے اس کے بعد میں آپ بتا جائے کہ آپ کے پاس کیا چیزیں یہاں پر مزید پڑی ہوئی ہیں کار واشر جو ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس کافی وسیرینج میں ہیں اس کی سٹارٹنگ پرائز ہمارے پاس ہمارے پاس نو ہزار پی سے ہے اس میں ہمارے لارٹ والے اوریجنل بھی ہیں نئے چینیز بھی ہیں انڈکشن موٹر والے 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 وال اس کی سٹارٹنگ پرائز ہمارے پاس 3 000 پرائز ہے 3 000 پرائز ہے اور ماکسیمم آپ کے پاس کہا تک مارے پاس جو سائز بائز یہ چار انچی سائز ہے اس سائز میں بسٹ کوالٹی ہیں وہ 5 000 پر تک ہیں بیونز اس کے علاوہ بھی بے شمار ریٹی ہے ان کے پاس یہ 9 000 پرائز سے سٹارٹنگ ہے مارکٹ میں اس کی پرائز 25 000 پرائز ہے 9 000 پرائز سے سٹرٹر ہے اور یہ نیا ہے ملے گا لای یہ لاٹ ماال ہے کنٹینر ماال ہے اسی وجہ سے اس کی پرائس آدھے سے بھی کام ہے یہ ویسے کتنے کا ہے بوش ایزی ایکوٹک یہ آپ سرچ کریں موبائل پر پچیس ہزار پر اس کی نئے کی قیمت ہے یہ لاٹ کنٹینر مال ہے نو ہزار پر میں پچیس ہزار پر والا آپ دے رہے ہیں نو ہزار پر میں کیا بات ہے یہ نئی مشین ہے گیارہ ہزار میں یہ نئی مشین ہے بارہ ہزار میں یہ اسی بوش کا بڑا موڈل ہے یہ نیا پچاس ہزار میں پاکستان میں اویلیبل ہے ہزار پر میں سیگ کر رہے ہیں پچاس ہزار پر والا آپ مطلب کہ آپ اسی پرسنٹ پر اسی پرسنٹ پر اسی پرسنٹ دے رہے ہیں یہ کنٹینر لاٹ مال ہے اس سے اس کے لئے بیورز یہ ٹول بوکس بھی ان کے پاس پڑے میں بڑے بڑے جو کٹر ہوتے ہیں وہ بھی ان کے پاس پڑے میں یہ بھی کٹر ہے بڑا جدید نسل کا یہ کس چیز کا کٹر ہے جی یہ بھی لکڑی کٹر ہے جی اس کو ٹیبل سا کہتے ہیں یہ انڈکشن موٹر کار واشر ہے یہ گرینڈر مشین ہے یہ گرینڈر سٹینڈ ہے یہ انڈکشن موٹر کار واشر ہے ہائی پریشر کار واشر جو ایسی سروس کے لئے اور گاڑی دونے کے لئے استعمال ہوتے ہیں اس میں ہمارے پاس یارہ ہزار سے لے کے اٹھارہ ہزار تک پرائز ہے ویورز ریٹی اگر میں دکھانے پہ ہوں تو یہ دیکھیں کتنی ریٹی لگی ہوئی ہے مختلف چیزیں ہیں لیکن ٹائم زیادہ ہوتا جا رہا ہے یہ کیا ہے یہ کیا چیز ہے یہ ڈرل سٹینڈ ہے یہ گرینڈر سٹینڈ ہے یہ گھروں میں کام کرنے کے لئے بڑی زبردست چیز ہے یہ ڈرل سٹینڈ ہے اگر آپ اس میں اپنی ڈرل مشین فٹ کر دیتے ہیں تو یہ آپ کی چھوٹی سی ورما مشین بن جاتی ہے اگر آپ اس میں اپنی ڈرینڈر فٹ کر دیتے ہیں تو یہ آپ کا کٹر بن جاتا ہے یہ کتنے گا ہے اس کی کیمت چوبیس اور پہ ہے اس کی کیمت تین ہزار پہ ہے تو فائنلی ویڈیو کو وائنڈ اپ کرتے ہیں بیٹی بے شمار ہے دل نہیں کارا کہ ویڈیو کو وائنڈ اپ کروں کیونکہ ریٹی ایسی ایسی ہے میرا خود دل کر رہا ہے اس کو دیکھوں لیکن ان کا نمبر ان کا اڈریس نیجر سکرین پہ چل رہا ہے آپ فیسکلی بھی آنا چاہے ہیں تو آ سکتے ہیں آن لائن پرچیزنگ بھی کرنا چاہے ہیں تو کر سکتے ہیں اگر خود کا آن لائن کا بزنس کرنا چاہ رہے ہیں this is the best way for you آپ کر سکتے ہیں اور مہانہ اللہ خڑو پہ کما سکتے ہیں ویڈیو امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگا ویڈیو اچھی لگی ہے تو کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اپنے بھائی شبال بے کو دعا بھی یاد رکھے گا آپ تک کے لیے لافیز اسلام علیکم موسیقی موسیقی